اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں آپ نے بہت ساری ٹرافک تو دیکھی ہوگی خاص طور پر ڈرک ٹریکٹر اور کیری جن کو سمان لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ گھر سے باہر کہیں روڑ پر نکلتے ہیں تو آپ نے ایسی بہت سی گاڑیاں دیکھی ہوگی جن پر بہت زیادہ سمان لوڈ کیا جاتا ہے اور وہ بہت مشکل سے چل رہی ہوتی ہیں لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی گاڑیاں دکھاؤں گا جن پر بہت زیادہ س شوق ہو جائیں گے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چھوٹے ٹرک پر اتنا زیادہ سمان لوڈ کیا گیا کہ وہ ٹرک اس سمان کو کھینچ بھی نہیں سکتا تھا آخر کار اس کو نکالنے کے لیے ایک ٹریکٹر کو بلائے گیا جو اس کو یہاں سے نکال سکے اس کے بعد دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹرک کے اوپر اتنا زیادہ سمان لوڈ کیا گیا کہ اس ٹرک کی ایک سائٹ تو بیٹھی گئی تھی اور راہ چلتے لوگ بھی اسے حی دیکھ رہے دے کہ کیا یہ ٹرک اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں اس کے بعد دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرک کی تو حالت بلکل ہی بری ہے شاید اس ٹرک پر کوئی سنتی کچڑا لوڈ کیا گیا ہے لیکن اتنا زیادہ آور لوڈ ہونے کی وجہ سے اس کا وزن تو سائٹ پہ ہو گیا ہے اور آخر کار یہ ٹرک بھی سڑک کے اوپر ہی گر گیا اس کے بعد دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرک پہ بھی بہت زیادہ وزن لوڈ کیا گیا تھا دوستو اتنا وزن ہونے کی وجہ سے یہ ٹرک تو ٹرن ہی نہیں لے پا رہا تھا اور آخر کار جب اسے ٹرن میں لوکا گیا تو یہ دوبارہ چلی نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ تھا کہ یہ اسے کھینچ ہی نہیں رہا تھا اس کے بعد دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بس کے اوپر اتنے زیادہ لوگ سوار تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو اور بس ایسے بل کھاتی ہوئی آ رہی تھی جیسے کوئی ساپ ہو دوستو اس طرح کے واقعات میں تو آدھ ساتھ بھی ہو جایا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ مزے سے اس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت ہی محاقت ہے دوستو یہ ویڈیو بھی کسی سے کم نہیں ہے جس میں چھوٹے سے ٹرک کے اوپر اتنے زیادہ لوگ سوار تھے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر چپکے ہوئے تھے لیکن دوستو اس چھوٹے سے ٹرک کا تو کوئی قصور نہیں تھا بتانی کس چیز کی یہ لوگ اس ٹرک کو سزا دے رہے تھے دوستو یہ سارے مجھ ڈنڈے مل کر ایک چھوٹی سی پیک اپ کا کچومن نکال رہے تھے اس کے بعد دوستو یہ ٹرک بھی بہت اوور لوڈ تھا اور راستہ خراب آنے پر یہ بھی ان پیلیس ہو گیا اور آخر کار یہ بھی گر گیا اس کے بعد دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس چھوٹی سی پیک اپ کے اوپر بہت زیادہ سمان لوڈ تھا اور اس کے اوپر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن دوستو جون ہی راستہ خراب آیا تو اس پیک اپ کا بھی کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا لیکن دوستو اوپر بیٹھے شخص نے ہیرو کی طرح کار سے جمپ کر لیا اور خود کو بچا لیا دوستو اس کار والے بھائی نے بھی سمان لوڈ کرنے کی کوئی قصر تو نہیں چھوڑ رکھی اتنے زیادہ میٹرس لوڈ کرنے کے بعد یہ پھر بھی مزے سے چل رہا ہے دوستو یہ سچ میں بہت کمال ہے برن دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ